سمندر میں اٹھی ایک لہر لگ بھر نظر ہی نہیں آتی لیکن اس کی گود میں ایک راز ہے یہ ساڑھے نو سو کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار سے آگے بڑھتی ہوئی سیدھے کنارے کی اور جا رہی ہے اگر یہ لہر امریکہ کے ایک سب سے جانے مانے شہر سے ڈکرائی تو کیا ہوگا؟ قدرت کا یہ کہہ لاکھوں کرونوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے سنامی کے رہیسوں پر سے پردہ اٹھے گا آج انسانوں کے لیے سمندر ہمیشہ سے بیش قیمتی چیزوں کا خزانہ رہا ہے لیکن اس کا ایک اور بھیانک روپ بھی ہے کبھی کبھی اس کی لہریں خطرناک سنامی کا روپ لے لیتی ہیں نبے پرتیشت سنامیاں پانی کے نیچے زبردست بھگم کی وجہ سے بنتی ہے سنامی اصل میں کیا ہے؟ سنامی پانی کی ایک دیوار ہے جس میں ایٹ کی دیوار کی طاقت ہوتی ہے سنامی سمندر کی باقی لہروں سے پوری طرح الگ ہے گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ نو دشانلہ شونے کی تیورتہ سے ایک بھگم نے جپان کو ہلا دیا اور اس سے اٹھنے والی سنامی دو ہوکو کے براند کیوں پڑھیں کچھ جگہوں پر اس کی لہریں ایک سو بیس پور تک اونچی تھی اٹھارہ ہزار لوگ لا پتہ ہوئے یا مارے گئے اور چھ ہزار گھائے دو سو پیتیس ارب ڈالر کے نقصان کے ساتھ یہ دھردی کی سب سے مہنگی قدرتی تباہی ثابت ہوئی ٹوکیو سے قریب چار سو اسی کلومیٹر کی اتھار کی اور ایک چھوٹا سا شہر ہے کیسنوما یہاں پر دونہ پکڑنے والے مچھواروں پر سنامی نے اپنا کہر برسایا یہ کنارے سے کچھ ڈیڑھ کلومیٹر اندر ہے یہ دونہ مچھلی پکڑنے والا جہاز ہے جو کیسنوما کے بندرگاہ پر کھڑا رہتا تھا لیکن سنامی کی لہریں اسے اٹھا کر یہاں لے آئیں جپان دھرتی کے رنگ آف فائر پر پسا ہے یعنی پسیفک مہساگر کو گھیرتا ہوا وہ دائرہ جہاں بھوکم اور جوالا مکھی عام بات ہیں پچھلی شتابدی میں چودہ بہت خطرناک سنامیوں کے ساتھ جپان دنیا کا سب سے سنامی کرسط دیش بنا لیکن جپان اکیلا نہیں ہے سمندر میں بھوکم پانے سے امریکہ کے اتر پشمی راجیوں میں بھی سنامی آ سکتی ہے جو ریکھا کینڈا سے واشنگٹن اور واشنگٹن سے اوریگون تک پھیلی ہے ہم جانتے ہیں کہ اتیت میں یہ تباہی مچا چکی ہے سمندر کی سطح سے ملے مٹی کے نمونے ثابت کرتے ہیں کہ اتحاس میں کئی بار یہاں سنامی آ چکی ہے سنامی ہماری دھرتی پر کروڑوں عربوں سالوں سے آتی رہی ہے تب سے جب سے اس دھرتی پر سمندر ہے سمودرے تلچھٹ کے کچھ اوشیش سن سترہ سو میں کسکیڈیا فولڈ کی وجہ سے آئی سنامی کے ہیں بھوکام اور اس کے بعد آئی بار کے قصے امریکہ کے مول نوازیوں کی لوگ کتھاؤں میں آج بھی جیوی تھے چھوئی رنگ سٹاری کے مطابق مرت پیڑوں کی باہری رنگ کی کاربن ڈیٹنگ سے سولہ سو نینیانوے کی تاریخ سامنے آتی ہے جو اس سنامی سے پہلے ان پیڑوں کا آخری سال تھا لیکن سٹیک تاریخ ایک رہس میں سوتر سے پتا چلی ہے جب ویگیانک جاپان گئے تب انہیں سن سترہ سو میں آئی سنامی کے ریکارڈز ملے اس سے یہ پتا چلا کہ امریکہ سے ٹکرانے والی سنامی وہی ہے جو جاپان سے بھی ٹکرائی تھی اب ہم یہ جان چکے تھے کہ سنامی ٹھیک کس دن اور کتنے بجے ٹکرائی جاپان میں ملی جانگاری سے پتا چلا ہے کہ یہ سنامی امریکہ کے اتر پششمی حصے سے چھبیس جنوری سن سترہ سو کو رات نو بجے ٹکرائی آج ویگیانک کوسٹس سنولاکس جاپان آئے ہیں تہوکو میں آئی ایک سنامی کا منصر دیکھنے یہ ان تین سو ویگیانکوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شروعاتی نقصان کی جانچ کی تھی دونہ جہاز آج بھی وہی ہے اور اتنا ہی حیرت انگیز ہے ہو وہ کیا ہے اوہ مائی گاڈ آپ نے دیکھا کچھ نظر آرہا ہے وہ ایک کار ہے یہ جہاز ایک کار پر بیٹھا ہے پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو ملبا میری ہائٹ سے اوپر تک تھا اس لیے یہ نظر نہیں آئی تھی تین سو تیس ٹن کا قہول تک مرون نمبر ایٹین آج ریالت ٹو ٹین پر کھڑا ہے اس کے اسپاس ان امارتوں کے نیو ہیں جنہیں سنامی پہا لے گئی تھی زیادہ تر سنامیوں کی طرح اس سنامی کا جنب بھی سمدر تل کے سرکنے سے ہوا بھوکم کے سمائے فالٹ کی ایک طرف کی زمین اچانک نیچے دھست جاتی ہے سمدر تل میں اچانک آئے اس بدلاو سے پانی اوپر کی طرف اچھلتا ہے اور سنامی کا جنب ہوتا ہے جب سمندر کے نیچے ایک زبردست بھوکم پاتا ہے تو اس میں سولہ ہزار کروڑ لیٹر پانی اچھالنے کے طاقت ہوتی ہے اس کے باوجود بیچ سمندر میں سنامی کے نیچے اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس کی لہریں شاید کچھ ہی فٹ اونچی ہوتی ہیں اگر آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور آپ کی نیچے سے سنامی نکل جائے تو آپ کو شاید پتا بھی نہیں چلے گا لیکن جب یہ لہریں کنارے کی قریب آتی ہیں تو سمندر کی گہرائی کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی اوپر کی طرف اٹھنے لگتا ہے اور کنارے تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں سمندر کے کنارے سے صرف سو کلومیٹر دور جہوکو میں آئے بھوکم سے جپان کا تٹ ساٹھ میٹر پودھ کی اور کھسک گیا دھرتی کے کرسٹ میں آئے اس بدلاؤ سے پوری دھرتی کا وزن پنر وطرن ہوا اس سے دھرتی کی ایکسس چار انچ سے شفٹ ہو گئی اور ایک دن سیکنڈ کے لاکھویں حصے سے کم ہو گیا چھبیس دسمبر دوہزار چار انڈونیشیا کے سماترہ دویب کے قریب سمندر میں بھوکم پایا جس سے ہند محساگر میں سونامی کی لہر اٹھی اس جان لیوا لہروں نے کس سے قہنیوں کو جن دیا ہے کئیوں کا ماننا ہے کہ جانور کسی بھی وپدہ کے آنے کا پوروہ نمان لگا سکتے ہیں اس وپدہ سے پہلے ہاتھی تک چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہیں فلمنگو پکشی بھی اپنے پرجنن ستھان کو چھوڑ گئے سکوبا ڈائیور اس تباہی سے انجان رہے جب تک وہ اوپر آئے تو انہیں مل بے نظر آئے لیکن اس دہشت کا حساس تب ہوا انمان ہے کہ انڈونیشیا میں آئے بھوکم میں ہیروشیما پر پھٹے برمانوں بم جیسے تئیس ہزار بموں کی شکتی تھی اس جل پرلے میں دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کی جانے گئیں اور گیارہ دیشوں میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے یہ دھرتی کے تحاس کی سب سے خدرناک سنامی تھی سنامی کے وناشکاری رہیسوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور ہم اب جا کر ان لہروں کو تھوڑا بہت سمجھنے لگے ہیں یہ وہ لہریں ہیں جو شہر کے شہر تباہ کر سکتی ہیں یہ وہ لہر ہے جو رکھنے کا نام ہی نہیں لیتی سنامی ہماری دھرتی کے ہر محساگر مٹھی ہے لیکن اسی پردیشت سنامیوں کی ذمہ دار ہے پسیفک رنگ آف فائر ایک اپریل انہیس سو چیالیس پلاسکا کے لیوشین دویپوں پر سات دشانلوں ایک دیورتہ کا بھکم پایا جس سے سنامی بائیس سو میل دور ہوای کے ہیلو علاقے کی اور بڑھی اس سنامی کی پچاس فٹ اونچی لہروں نے ایک سو انسٹھ لوگوں کی جانے لی اس کے باوجود یہ لہریں بیچ سمندر میں جیسے ادرشتی بیچ سمندر میں سنامی کی لہریں بس کچھ ہی فٹ اونچی ہوتی ہیں اور دور سے تو وہ نظر بھی نہیں آتی اب جا کر ہمیں احساس ہوا ہے کہ سنامی کی لہریں باقی لہروں کے مقابلے الگ ہوتی ہیں یہ لہریں ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہو سکتی ہیں لہروں کی لمبائی اس کے اگلے اور پچھلے بھاگ سے ماں پی جاتی ہے ناکی سائٹ سے ایک لمبی سنامی کی لہر اپنے ساتھ دھیر ساری طاقت لے کر آتی ہے اتنی کہ لہر بے حد تیز رفتار سے آگے بڑھتی ہے ان کی رفتار ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے ایک جیٹ ائر پلین جتنی تیز اس کے رفتار کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ بیچ سمندر سوکھی لہروں کے راستے میں کچھ نہیں آتا لہروں کے اوپر ہوا ہے جو بادک ہوتی ہے لیکن بہت کم لہروں کے نیچے سمدر کی سطح ہے وہ بھی روڈک ہوتی ہے لیکن بہت کم یعنی ان لہروں کو روکنے والا کوئی نہیں اتنی اورجہ کے ساتھ سیاتل شہر ایلیٹ بے سے اندر آتی سنائمی کا سامنا کیسے کرے گا سمندر میں آئے بھوگم کے بعد لہریں ایمرلڈ سٹی کے تٹ پر پہنچیں گی تٹ کے نزدیک آنے پر سمدر زیادہ گہرا نہیں ہے اور لہروں کی رفتار پر بھریک لگتی ہے تیزی سے آگے بڑھ رہی لہر کی رفتار اچانک کم ہو جاتی ہے اور لہریں سولہ فیٹ تک اچھل کر شہر کی سڑکوں پر قبضہ کر لیتی ہیں اب چونکہ ہمارا نبھاو ہمیشہ سادھارن لہروں کے ساتھ رہا ہے اسی لئے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر سنامی کی لہریں اتنی الگ کیسے ہیں ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ ایک سادھارن لہر اور سنامی کی لہر میں بہت بڑا انتر ہے اور اس انتر کو سمجھنا بہت ضروری ہے عام طور پر لہریں ہوا سے بنتی ہیں ہوا سے بننے والی یہ لہریں کچھ سو میٹر لمبی ہوتی ہیں اور یہی انتر ہے سادھارن اور بھکم سے بننے والی سنامی کی لہروں میں سنامی ایک سو انیس لوگ گمشدہ ہو گئے اور سمدر تٹ پر موجود پوری کی پوری برادری تباہ ہو گئی اس تباہی کے بعد ایمیجنسی کرو اور پھر انجینئرز گھکنا ستھال پر آئے اس امید سے کہ یہاں سے ملنے والے سراغوں پر وہ بھوشے میں سنامی کا سامنا کر پائیں گے جپین کے اناگوا میں دو ہزار گیارے میں آئی سنامی نے امارتوں کی فاؤنڈیشنز پر حملہ کیا اور پوری کی پوری امارتیں ڈھے گئیں یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ادھارن ہے کہ ہم کس طرح اپنی امارتیں بناتے تھے جیسے ہی پانی میچے جاتا ہے تو وہ امارت کو اٹھا لیتا ہے اور امارت تیرنے لگتی ہے اب جیسے ہی ایک بڑی لہراتی ہے شوک تو پوری امارت گر جاتی ہے میرے مطابق یہ ادھارن انجینئرنگ کی ہر کتاب میں آنے والے اگلے دس سالوں تک رہے گا دوسری لہر جس نے اس امارت کو پلٹ دیا سنامی کے ایک اور رہسے کو کھولتی ہے سنامی کی لہریں ایک کے پیچھے ایک آتی ہیں جنہیں ویو ٹرینز کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی لہر پہلی لہر کے ایک گھنٹے بعد آئے اتنا ہی نہیں سنامی کی رفتار تباہی میں مکھے بھومی کا نبھاتی ہے اس رفتار کے چلتے سنامی ہزاروں میل کی یادرہ تیہ کر کے تر تک پہنچتی ہے سنامی صرف ایک دن میں پورے پسیفک مہساغر میں پرلیل آ سکتی ہے سچ تو یہ ہے کہ سنامی کیلئے پسیفک مہساغر کسی تالاب کی طرح ہے تہوکو سنامی پانچ ہزار میل دور کالیفونی کے سانٹا کروز شہر میں نو گھنٹوں بعد پہنچی حالانکہ سمندر کا ستر صرف کچھ فیٹ پڑھا لیکن پانی بندرگاہ میں فنیل کی طرح پہنے لگا اور آشر لے رہی سب ہی ناؤ پر پاند ہو گئی پانی کے بہاؤں نے دوگ کو بری طرح نقصان پہنچایا اور ہزاروں ناؤ نشٹ ہو گئی کل ملا کر کالیفونیا کے تٹ کو دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا حالانکہ زیادہ تہ سنامیوں کا جن سمندر میں آئے بھوکم سے ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی گھٹنائیں ہیں جو سنامی لاسکتی ہیں کچھ جو دھرتی پر ہوتی ہے اور کچھ جو انترکش سے آتی ہیں 21 سدی کے ویگیانکوں نے سمندر کے اندر ایسے اپکران لگائے ہیں جو نے سیتلائک دوارا سنامی کے آنے سے گھنٹوں پہلے ہی چیتاونی دے سکتے ہیں لیکن جب تٹ کے قریب بھوکم سے سنامی بنتی ہے تو اس چیتاونی سے بھاگنے کا سمائے ہی نہیں رہتا اگلی سنامی ہماری دھرتی کے تٹ سے کب ڈکرائے گی اور اس کا ہمارے جان مال پر کیا نقصان ہوگا اس کا صرف انمان ہی لگائے جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگلے سیکرو یا شاید ہزاروں سالوں میں انسان خدرت کس پرکوب کو روکنے کا طریقہ ضرور ڈھونڈ لے گا لیکن تب تک سنامی ہماری دھرتی کے سب سے خطرناک اور بھیانک رہسے کے روپ میں آتن پھیلاتی رہے گی